اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ حضرات مختلف آج ایک ایسی گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو کہ دور حاضر کے لیے کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ لوگ جو اپنے اساتذہ کے گستاہ ہیں اور نبی کی آل کے گستاہ ہیں اور علماء حق اہل سندور جماعت کے جو گستاہ ہیں ان کا چہرہ بے نکاب کرنا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے تو اسی فرض کو پورا کرنے کے لیے آج میں آپ کے سامنے ایک سچ نکارنا چاہتا ہوں اور وہ بھی الحمدللہ مکمل ثبوت کے ساتھ پچھلے سال ایک کتاب حق چار یار پچھلے سال کے انوان سے چھپی اور اس کے لکھنے والا مولوی فدہ رزوی جن میں ترجمان فکر رضا سید سابر حسین شاہ صاحب محمد عبدالقیوم تارک سلطان پوری صاحب مفتی عبدالرزاد بطرالوی صاحب حافظ عبدستار سعیدی صاحب محمد منشاہ تابش قصوری صاحب اور ان کے علاوہ دگر علماء کرام نے بھی لکھی جب یہ کتاب چھپ کر سامنے آئی تو جب اس کو پڑا گیا تو بغزِ اہلِ بیعت سے یہ کتاب لبا لب بھی تھی اور حسد کی آگ بڑک رہی تھی تو جب تک دیکھی گئی تو یقین نہ ہوا کہ ایسے لوگ اس قسم کے حامی ہیں لیکن بعد میں وہ بولتے ہیں بقرے کی ماں کب تک حیر منائے گی اور اسی دوران ایک بزرگ جناب پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی آپ نے غالباً حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے انوان سے کانفرنسز کی اس کانفرنسز کے دوران آپ نے فیدار عزوی کی دستار بندی بھی گی اور یہ کہا کہ جو تم نے کیا وہ بالکل سچ کیا یعنی آپ نے فیدار عزوی کو اس بات کی سنت جاری کر دی کہ تُو نے جو کیا وہ ٹھیک کیا اس میں چاہے جھوٹ مارا سفید کیا کالا کیا جو کچھ لکھا وہ سچ ہے وہ ٹھیک ہے اب اس کتاب کا نام تو حق چار یار ہے لیکن اس میں کسی بھی صفحے پر جہاں تک میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے لفظ حق چار یار یعنی کیا حق چار یار یہ تین الفاظ کے ساتھ نہ یہ احادیث پیش کر سکے کوئی قرآن پاک کی آیت تو دور کی بات ہے احادیث پیش کرنے سے بھی یہ حضرات کا اثر رہے اور مفسرین کا کوئی کول بھی اس کے اوپر پیش نہ کر سکے کتاب کا ٹائٹل حق چاریہ اندر میں فضیلت ہے اور فضیلیت ہے اب صرف بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس کو کہا گیا کہ جو اس نے کیا یعنی فدار رضوی نے جو کیا وہ ٹھیک کیا اب میں آپ کے سامنے ان علمائے اکرام کا موقف پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے کہا کہ یہ کتاب حق چاریہ جب ہم کو دکھائے گی کچھ اور تھی ہم سے لکھوایا گیا تو انہوں نے مکمل اس کو بھی ڈرو کر دیا یعنی کہ جو آپ انہوں نے لکھا تھا اس سے مکمل آپ نے ناتا توڑ دیا میں سب سے پہلے فدار رضوی کے جو استاد ہیں عبد الرزاق بطرالوی صاحب انہوں نے جو کہ لکھا یہ ہم کو لکھے دیئے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ باغی ہے اور نافرمان ہے اور نافرمان ہے اور اس نے علماء مشاہد پر کیچڑ اچھالا اور اپنی ذاتی بڑاس نکالی وغیرہ وغیرہ اور اس کے علاوہ حال ہی میں حضرت علامہ عبد الرزاق بطرالوی صاحب کی ایک کتاب منظر عام پہ آئی نجوم التحقیق کے نام سے یہ ایک کتاب ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کے صفحہ نمبر پانچ سو تیس یعنی کہ آخری صفحہ پر لکھا ہے اس کے بارے میں فیدہ رزوی کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ مجھ لیکن اس کتاب میں علماء مشاہد کے خلاف جو زبان استعمال کی گئی اس پر افسوس ہوا اور مولوی فیدہ حسین جو میرا شگرد ہے اسے نصیت کی گئی تھی کہ نفس مسئلہ پر دلائل سے لکھیں لیکن کسی کو نشانہ نہ بنے لیکن اس نے ایک استاد کی بات کو وقت نہ دی اپنے ذہن و ضمیر کے مطابق سبو شتم سے کام لیا اور اسی وجہ سے اس کو فارق کر دیا گیا اب حضرات جو بندہ اپنے استاد کا باغی ہو استاد کا نافرمان ہو اور الانیہ یہ بات کر رہا ہو جو اس کے استاد کا موقف ہے اس کے بار خلاف جائے اور اپنی کتاب میں اپنے استاد کا نام لکھے تو اس آدمی کو یہ کہنا کہ جو کی اچھا کیا اس کے بارے میں سوال تو اٹھتا ہے کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو کی اچھا کیا پہلا جھوٹ دوسرا جوٹ یہ رسالہ مہنامہ لاہور سے شایع ہوا اس کے صفحہ نمبر ساٹھ پر صفحہ نمبر ساٹھ پر یہ لکھا ہوا ہے حضرت علامہ عبدالقیوم طریق سلطان پوری نے بھی اس کتاب کی جو تقریز لکھی آپ نے لاعلمی کا اظہار فرمایا سید سابر سیند شاہ صاحب نے بھی ایسے الفاظ فرمائے اور ساتھ نے یہ بھی فرمایا کہ کتاب کے مولف فدا حسین صورت حال میں اچھا نہیں کیا یعنی وہ بھی اس سے خلاف ہیں یعنی اب پہلی بات طارق سلطان پوری صاحب سید سابر حسین شاہ صاحب عبدالرزاق بطرالوی صاحب اور اس کے بعد حافظ عبدال ستار سیدی صاحب یہ ان کے ہاتھ کے لکھا ہوئے نیچے سیند ہوئے انہوں نے بھی اس کتاب سے مکمل جو ہے لاعلمی کا ظہار فرمایا اور پانچ پہ نمبر پر محمد منشا طابش قصوری صاحب انہوں نے بھی اس کے خلاف فرمایا کہ اس نے غلط کیا ہے اور ہمارے جو دکھایا وہ کچھ اور تھا اب بات یہ ہے کہ جس بندے کی کتاب چھپی اور اس کے بات ہیں وہ لکھنے والے اس کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں اور جھوٹا کہہ رہے ہیں جیسے کہ آپ نے آپ کو ثبوت پیش کی ہے تو اب قبلہ شاہ صاحب یہ فرما رہے ہیں جو تم نے کی اچھا کیا یہ سوال ہے کس نے جو کیا اچھا کیا کیوں موسیقی